ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلى آله و اصحابه الذین قاموا بتایید الدین القویم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجراً الا المودة فی القربا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ دائمًاً اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جَلَّ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَ بُرْعَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سنہ اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وآلہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زیر سایہ آپ کے یالِ اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقدس خاندان کو اہلِ بیت آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قربہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری امت پر لازم کی گئی ہے اور محبت اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل و کمالات انگنت ہیں نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یعنی قرآن و سنت کے لحاظ سے کہ کس کس پر اہلِ بیت کا اطلاق ہوتا ہے یا کس کس کو آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں بخاری شریف میں رسول اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچاسی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی خجوریں آئیں فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضی اللہ عنہُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمَرِ تو حضرت امامِ حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امامِ حسین شہیدِ کربلا رضی اللہ عنہ آپ ان خجوروں کے ساتھ کھیل رہے تھے یعنی چھوٹی عمر تھی فَآخَذَ آحَدُهُمَا تَمْرَةً تو ان میں سے ایک نے ایک خجور کو پکڑا فَجَعَالَهَا فِي فِي ہے اور اس کو اپنے موں میں ڈالا فَنَاظَرَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ تو رسولِ اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا فَأَخْرَ جَاهَا مِمْفِي ہے تو وہ خجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین میں سے جس نے موں میں ڈالی تھی ان کے موں سے نکالی فَقَالَ اور فرمایا اَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتی اس مقام پر اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ کے اندر ہماری آج کی کانفرنس کا جو عنوان ہے آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ موجود ہیں اور حسنینِ کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرما ہے یعنی یہ ایک حدیث ہے اگرچہ اس کے علاوہ بہت سی دیگر ارشادات ہیں جن میں اس مضمون کو بیان کیا گیا دوسری طرف نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے چھہ ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لحاظ سے آپ نے جو دعا مانگی چونکہ فقرِ اختیاری تھا اور مسلسل گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا تو نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ بھی اللہ کا پیغام ذکر کیا کہ ربِ ذوالجلال یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اہد پہاڑ سونے کا بنا دیں جو کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں دور ہوں اور یہ سونا مدینہ منورہ میں ہو ہم اہد کو ساتھ ساتھ چلنے والا بنا دیں گے تو نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کروں اور دوسرے دن روزہ رکھوں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں یعنی آپ نے وہ سونا لینے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو ترجی دی اور ازواجِ متحرات رضی اللہ تعالیٰ نہنہ ان سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں جدہ جدہ روزانہ کھانے پینے کے لحاظ سے اخراجات چاہیئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہ دعا پکوائی اللہم مرزق آل محمد قوتا اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت جتنا رزق عطا فرما دے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت جتنا ایک تو لفظ قوت ہوتا ہے اور دوسرا اسی طرح شد کے بغیر واہ تو قوت ہے تو قوت کہ جس سے بندے کا یعنی گزارہ ہوتا رہے اگرچہ پیٹ نہ بھر سکے لیکن گزارہ ہوتا رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری میں اسی کے پیش نظر یہ قول موجود ہے پانچ ہزار چار سو تئیس نمبر حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تین دن کوئی بھی ایسے نہیں دیکھے کہ جن تین دنوں کے اندر مسلسل گندم کی روٹی اور سالن مسلسل تین دن استعمال کیا ہو ایک دن اگر کھاتے تھے تو دوسرے دن ناغہ تھا دو دن کھاتے تھے تو تیسرے دن ناغہ تھا یعنی مسلسل کوئی تین دن ایسے نہیں تھے کہ جا تین دنوں میں ہی ہم نے گندم کی روٹی سالن کے ساتھ کھائی ہو یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو یہ دونوں حدیثیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج متحرات کے گھر ہیں ان کے لحاظ سے ان میں تذکرہ ہے اور یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی ازواج متحرات کے لیے اپنے گھر کے رزق کے لحاظ سے جو دعا فرمائی تو اس میں اپنی ازواج متحرات کے لحاظ سے بھی جو لفظ استعمال کیے وہ بھی لفظ ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مرزق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوتا پرلس کی تائین کے لحاظ سے اور بھی بہت سی احادیث ہیں تیسرا اس کے اندر جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق ہے وہ امت مسلمہ کے سارے پرہیزگار لوگ جو ہیں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد سے تعبیر کیا اس سلسلہ میں حدیث کی تو سیکڑوں کتابوں کے اندر ویسے یہ حدیث موجود ہے حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی مرات العاشقین جو آپ کے ملفوظات ہیں حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی کہ جن سے فیض یافتہ لوگ زمانے میں آفتاب و مہتاب بن کے چمکے آپ کے مرفوظات مرات العاشقین کے صفحہ نمبر بیالیس پر ہے آپ سے پوچھا گیا لفظ آل کا اطلاق کس پر ہوتا ہے یعنی آل نبی آل رسول آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے تو خاجہ شمس العارفین نے یہ فرمایا یہ لفظ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے درمیان مشترک ہے اور پھر یہ حدیث پڑی کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو ترجمہ حضرت خاجہ شمس العارفین نے کیا کہ ہر متقی اور ہر سید میری آل میں شامل ہے کلو تقی و نقی فہو آلی عرف عام میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بالخصوص جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کے نیچے کر کے اللہمہ ہاولائے اہل و بیتی فرمایا یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی محبت امت کے لیے لازم کی گئی اور اسی محبت کے زیر سایہ پھر یہ شرف کسی کو مل سکتا ہے کہ جب وہ تقوی کی دولت سے متصف ہو تقوی کے اوصاف و کمالات اسے حاصل ہوں تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزاز کے طور پر یہ فرما دیا کل تقیع و نقیع فہوا آلی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی فرمان کے اندر جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر دو ہزار چار سو آٹھ ہے آپ نے فرمایا اُزکیروکم اللہ فی اہل بیتی کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں رب کو یاد رکھنا میرے اہل بیت کے معاملہ میں اُزکیروکم اللہ فی اہل بیتی دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کو سامنے رکھنا میں تمہیں اللہ یاد کرا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں اور پھر تیسری بار بھی یہ الفاظ ارشاد فرمائے اُزکیروکم اللہ فی اہل بیتی کہ میرے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی انہم کے بارے میں کبھی بھی غیر محتاط نہ ہونا ہمیشہ رب ذل جلال سے ڈرتے رہنا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی انہم کے معاملہ میں نبی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ بیتی اس سلسلہ محمد محمد بیتی محمد کہ جس امان اور فرماتے ہیں ان نجوم امان لے اہل السما وآل بیتی امان لے اہل الارض کہ ستارے جو ہیں یہ آسمان والوں کے لیے نجات ہیں اور میری آل جو ہے یہ زمین والوں کے لیے نجات ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے رب ذو جلال کا جو خصوصی حکم ہے جو لازم کیا گیا قل لا اسأل کم علیہ اجرا اللہ المود تف القرب اسی کی وضاحت میں ہی سند سحی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا مابال اقوام یتحدثون فائزا رعو الرجل من اہل بیتی قطعو حدیثہم ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ میری آل میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو آپس میں باتیں کرنا بند کر دیتے ہیں اس سے یہ تاثر برتا ہے کہ یہ اپنی وہ بات میری آل کے اس فرد کو سنانا نہیں چاہتے اور ان سے پردہ کر رہے ہیں اور ان کے آنے پر اپنی بات جو ہے اس کو ہتم کر دیا ہے تاکہ انہیں اس بات کی خبر نہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما والذی نفسی بیادہی مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے قسم اٹھا کے کہا لا يؤمن عبد حتی يحبنی کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے ولا يحبنی حتی يحب زوی اور مجھ سے اس وقت تک محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ میری آل سے محبت نہ کرے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو امت کی تربیت کے لیے اہم تھا اور جو لوگ ابھی دارہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کی تربیت کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ میری آل کے بارے میں اگر کسی کے دل کے اندر کوئی کھوٹ رہے گی تو ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوگا اور ایمان میری محبت کا نام ہے اور میری محبت کسی کو تب میسر آئے گی کہ جب وہ میری آل سے محبت کرنے والا ہوگا قرآن مجید برہان رشید میں جو رب ذل جلال نے فرمایا قل لا اسأل کم علیہ اجرا اللہ مودت فی القرب اس کے لحاظ سے لفظ مودت کا مطلب صرف محبت نہیں المحبت العظیم الواسع کہ وہ محبت جس میں سات محبت کے پلس اور بھی دو چیزیں ہوں المحبت العظیم الواسع یعنی ہو سکتا ہے محبت ہو تو محبت چھوٹی سی محبت کو بھی محبت ہی کہا جاتا ہے تو کہا مودت تب ہے جب محبت محبت عظیم ہو محبت قلیل نہ ہو محبت صغیر نہ ہو بلکہ محبت محبت عظیم ہو الواسع اس میں تنگی نہ ہو اس میں وسط ہو بہت زیادہ فراخ محبت جو ہے اس محبت کو مودت سے تعبیر کیا جاتا ہے قل لا اسأل کم علیہ اجر نقرہ تحت النفی ہے علیہ میں جو ضمیر ہے یہ ابلاغ دین کی طرف راجے ہے کہ یہ اے امت مسلمہ تم تک میرا دین کو جو پہنچانا ہے اس پر میں تجھ سے کسی طرح کی کوئی بھی عجرت نہیں چاہتا آگے استثناء منقطع ہے اگر منقطع نہ ہو تو پھر یہ بنے گا ہاں یہ عجرت چاہتا ہوں اور منقطع ہو تو یہ ہے کہ عجرت تو میں کوئی بھی نہیں چاہتا کسی طرح کی بھی ہاں یہ علیدہ بات ایک ہے کہ میری قرابت رکھنے والے میرے اہل بیعت رضی اللہ عنہ ان سے تم پیار کرو اور وہ جس کو مودد سے تعبیر کیا اگرچہ اس کو بیان کرتے ہوئے استثناء متصل کے طور پر بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے اس کا یہ مطلب بنے گا کہ میں تجھ سے کوئی بھی اور تو کسی طرح کا بدلہ نہیں چاہتا مگر یہ بدلہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری آل سے پیار کرو لیکن جب استثناء منقطع ہوگا تو اس کے لحاظ سے ترجیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے اس واسطے کے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بدلہ دے نہیں سکتا اور آپ اپنی عبادت جو لوگوں تک دین پہنچانا آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے آپ اس پر سوائے اللہ کے کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتے جس طرح کہ خود حسنات اور نیکیوں کے لحاظ سے یعنی جب ایک کام اطاعت ہے تو اس کا حصی بدلہ کسی سے نہ لیا جائے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میرے احسانات تجھ پہ انگنت ہیں اور میں کوئی بھی بدلہ تجھ سے نہیں چاہتا اپنے احسانات کا نہ تم دے سکتے ہو تو میں اتنا تجھ پہ دین ایمان قرآن شفاعت اور انگنت جو میرے احسانات ہیں ان کو پیش نظر رکھو اور یہ احسانات تجھے اس طرف تعوت دے رہے ہیں کہ تم میرے اہلِ بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حد ترجہ کی محبت کرو کہ جو عظیم بھی ہو اور وسط والی بھی ہو اس کے لحاظ سے پھر قربہ کے تین معانی بیان کیے گئے قرآن مجید برحان رشید کی اس آیت کے اس لفظ کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ امت کو عطا کیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پہلا معنی بیان کرتے ہیں جو کہ رائج ہے اور اکثر ہے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نصباً قریش سے آپ تعلق رکھتے ہیں وَكَانَ لَهُم فِيهِم قَرَابَ بِالْمَانَ أَنَّكُم قُرْبَ وَأَحَقُ مِن مَنْ عَجَابَنِ وَأَطَاعَنِ کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو فرمایا کہ جو لوگ میری بات مان جائیں میرا کلمہ پڑ جائیں ساری انسانیت کو دعوت ہے لیکن ان سب سے زیادہ حق میری بات ماننے کا خاندان قریش کا ہے باقی تو دور ہیں اور تم نصب کے لحاظ سے بھی میرے قریب ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول تو یہ ہے کہ تم میرا کلمہ پڑو یعنی جو آغاز قریش کے ہر ہر شاہ کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ گیا ہے کیا تم میری بات مانوں گے تو وہ جو قریش کو اولین دعوت تھی اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا فَإِذَا قَدْ عَبَيْتُمْ ذَلِكَ فَحْفَذُو حَق القُرْبَى اگر تم یہ نہیں کر سکتے وہ ابتدائی دنوں میں جب ابھی شدید مخالفت تھی تو فرما پھر تم کم از کم قربہ کا حق تو سامنے رکھو قرابت اور رشتداری اس کو تو پیش نظر رکھو اگر تمہیں میرا نبی ہونا میرا رسول ہونا یہ تم ملحوز خاطر نہیں رکھ رہے تو پھر تم کم از کم جو قرابت ہے اس کو تو پیش نظر رکھو اور میرے رستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرو اور میری مخالفت نہ کرو تو اس بنیاد پر قُل لا اس عَلُكُم یہ جو کم ضمیر ہے اس کا خطاب یعنی ابھی ان لوگوں کو ہے جنہیں سرکار دعوت دے رہے ہیں اور ابھی وہ دعوت مان نہیں رہے لیکن ہیں قریش میں سے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ تم قرابت کا تو لحاظ کرو اور جو دوسرے مشرقین اس قدر شدید مخالفت کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں تمہارا انداز نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا بلکہ قرابت کو پیش نظر رکھو دوسرا جس میں اس علکم کہ جو لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جنہوں نے قیامت تک پڑھنا تھا ان سب کو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف متوجہ کیا کہ جو میرے اہل قرابت ہیں یعنی جنہیں نصب کے لحاظ سے مجھ سے قربت حاصل ہے ان کی محبت تمہارے لیے ایک ترقی ایمان کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اور میں اپنی تو کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ تم کوئی اجر دے سکتے ہو لیکن عام خاندانوں کے لحاظ سے عام برادریوں کے لحاظ سے عام قبیلوں کے لحاظ سے میرا قبیلہ میری برادری ممتاز ہے تو ان کے ساتھ پیار ایمان کا تقاضی ہے اور ایمان کی بنیاد پر یہ سارے ایمان داروں پر یہ پیار جو ہے وہ لازم کیا جا رہا ہے اور اس پر آپ نے پھر وہ خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ مابال اقوام ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے خاندانی قرب کا قیامت کے دن فائدہ نہیں ہوگا فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری نسل سے جو آگے میری طرف منصوب ہیں یہ تو وراء الوراء ان کی شان ہے اوپر میرے باپ دادا کے لحاظ سے دور دراز یمن کے جو قبیلے ہمارے خاندان سے جن کی نسبت اوپر جا کر ہے انہیں بھی قیامت کے دن میرا فائدہ نظر آئے گا اور ان تک بھی میرا فائدہ پہنچے گا ساتھ ہی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ آیت پڑی کہ جب انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال اکٹھا کر کے لے آئے سرکار کی خدمت میں اتاہ یہ سرکار کی مرضی تھی کبھی توفہ قبول کر لیتے تھے اور کبھی کسی حکمت کے پیش نظر قبول نہیں فرماتے تھے تو اس وقت آپ نے مال تو قبول نہ کیا لیکن انصار کے لیے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی قل لا اسأل کم علیہ اجرا اللہ المودہ تف القرب یعنی انصار یہ حق سمجھتے ہوئے کہ سرکار کا ہم پہ بڑا حق ہے اس سلسلے میں ہمیں سرکار کی خدمت کرنی چاہیے مالی طور پر تو یہ نکتہ نظر ذہن میں رکھ کر جب وہ مال لے کر آئے سرکار دوالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حالانکہ پہلے اور بعد میں قبول بھی کر لیا جاتا تھا لیکن اس موقع پر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسأل کم علیہ اجرا اللہ المودت فی القرب کہ یہ خصوصی طور پر مودت نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے ابلاغ میں سب سے اہم جس چیز پر توجہ دلائی وہ سبب محبت ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کس وجہ سے ہے اور وہ محبت کیوں ہے فرمایا اہل اہل بیت لہبی کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت میری وجہ سے کرو اہل اہل بیت لہبی اور دوسری حدیث میں ہے اہل اہل بیت بہبی وہاں بھی باس سببیت کی ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت میرے سبب سے ہے میرے وسیلے سے ہے میری وجہ سے ہے میرے لئے تم میری آل کے ساتھ محبت کرو تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بار بار جو وضاحت تھی اس کی بہت حکمتیں تھی اور یہی وحدت امت کا راز ہے اتحاد امت امت میں اختلاف نہ ہو اور اسی بنیاد پر امن عالم بھی قائم ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنسپٹ کو رد کیا جو بعد میں آکے اجاگر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آڑ بنا کے صحابہ کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کو آڑ بنا کر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف مازلہ نفرت پھیلاتے ہیں یہ سارے کا سارا بیانیاں اس پر مبنی ہے کہ یہ دو محبتیں ہیں جدہ جدہ ہیں علیدہ علیدہ ہیں جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو محبتوں کو دو نہیں بلکہ ایک قرار دیا ہے یعنی دو قرار دے کے پھر ان کا مقابلہ ان کا تقابل اور ان کی وجہ سے پھر آگے جو اس پر مسائل مرتب ہوتے ہیں اور پھر یعنی آج کے حالات میں یعنی یہ جو ایران سعودی عرب تنازہ ہے یا اس کے علاوہ کتنے ملک چھلنی ہو گئے اس بیس پر کہ ایک یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم حبہ صحابہ والے ہیں دوسرے یہ کہ ہم حبہ اہل اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کے لحاظ سے فرما دیا کہ صحابہ سے جو تم نے پیار کرنا ہے تو ان کی وجہ سے نہیں کرنا میری وجہ سے کرنا یعنی تمہیں یہ پیش نظر رکھنا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ صحابہ ہیں ان کا اور کوئی کسی لحاظ سے کوئی پس منظر سامنے رکھ کہ تم نے ان سے پیار نہیں کرنا میری وجہ سے کرنا ہے اور ساتھ اہل بیت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی انہم سے پیار بھی تم نے میری وجہ سے کرنا ہے اب یہ مطلب تھا کہ میری ذات دونوں پیاروں کا سبب ہے اگر آل کے پیار کا سبب اور ہوتا اور اصحاب کے پیار کا سبب اور ہوتا تو سبب بھی دو ہوتے مسبب بھی دو ہوتے سبب دو ہوتے محبتیں دو ہوتیں اور پھر ان میں ٹکراؤ کا امکان تھا سرکار فرماتے ہیں جب کہ دو محبتوں کا سبب ایک ہے تو پھر جانو کہ محبت بھی ایک ہے چون کہ پیار کرنا ہے اور میں ایک ہوں اور میری ہر نسبت سے پیار تم پہ لازم ہے یعنی سرکار سواری پہ بیٹھیں تو سواری سے پیار سرکار زمین پہ قدم رکھیں تو اس زمین سے پیار سرکار چھڑی ہاتھ میں پکڑے تو اس چھڑی سے پیار سرکار پیالے سے پانی پیئے تو اس پیالے سے پیار بلکہ حضرت سابط سیب ہاتھ میں پکڑ کر آنکھوں پہ لگا رہے تھے ابن اساکر نے لکھا ہے کسی نے پوچھا سیب کھایا جاتا ہے آنکھوں سے تو نہیں لگا جاتا تو کہا کہ یہ وہ سیب ہے کہ جسے وہ ہاتھ لگا ہے جو کبھی رسول پاک کے ہاتھ سے لگا تھا یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کے شاگرد ثابت بنانی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حضرت انس کا اس کو ہاتھ لگا ہے اور حضرت انس کا ہاتھ کبھی رسول پاک صلی اللہ سلام کے ہاتھ سے لگا تھا تو اتنی دور کی نسبت کا بھی جب احترام ہے تو پھر جو ڈریکٹ نسبت ہے اس کا کتنا بڑا احترام ہوگا اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ اللہ سلام نے یہاں دوئی آنے نہیں دی کہ میری وجہ سے تم نے پیار کرنا ہے میری ذات ایک پیار بھی ایک ہے اور یہ واضح کر دیا کہ عشق رسول صلی اللہ سلام کے اندر ہی عشق اہل بیت ہے یعنی محبت اہل بیت میں اگر کوئی فیل ہے تو وہ عشق رسول میں فیل ہے یعنی وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا کہ جو محب اہل بیت نہیں اور وہ عاشق رسول صلی اللہ سلام نہیں ہو سکتا جو محب اصحاب نہیں اور جو دونوں محبتیں سرکار کی وجہ سے رکھتا ہے وہی عشق میں مکمل درجہ حاصل کرنے والا ہے اس بنیاد پر بہبی اور لہبی کا جو مطلب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اس جسے ہی آج ہم ان محبتوں کی صداقت کو پرک سکتے ہیں یعنی جتنا ان محبتوں کا ہونا ضروری ہے لازم ہے ہم پر سرکار نے حکم دے کر ہم پہ لازم کیا اتنا ہی ان محبتوں کو پرک بھی ضروری ہے کہ کہیں ہم وہ چیز جو حب صحابہ نہیں اس کو تو حب صحابہ نہیں قرار دے رہے کہیں وہ چیز جو حب احل بیعت نہیں ہم اسے تو حب احل بیعت نہیں قرار دے رہے تو اس سلسلہ میں شریعت میعار ہے شریعت نے حدود بنائی ہے اور شریعت کی حد سے جو آگے بڑھ کے حد پھلانگ کے کسی سے بھی جو پیار ہوگا خواہ وہ آل سے ہو خواہ وہ اصحاب سے ہو وہ پھر وہ پیار نہیں جو شریعت نے مانگا ہے اور وہ پیار نہیں جو سرکار کی وجہ سے ہے کیونکہ سرکار ہی تو شریعت دینے والے ہیں اور حد بنانے والے ہیں اور اگر یہاں آ کر کوئی یہ کہہ دے کہ محبت ہے ہمیں ہم نے کچھ نہیں دیکھنا کہ آگے جن سے ہم پیار کر رہے ہیں پیار میں ہم انہیں اللہ مان رہے ہیں مازاللہ یا اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں مازاللہ یا ہم انہیں نبی مان رہے ہیں مازاللہ یا ہم ان غیر نبی کو رسول مان رہے ہیں مازاللہ آلوہ صاحب میں سے تو وہ محبت بلیقین سو فیصد جہنم کا اندن ہے کہ جس محبت نے شریعت کے فیصلے کو قبول نہیں کیا اس بنیاد پر تو ایک نبی کی محبت بھی جب وہ شریعت کی حدیں پھلانگ جائے تو شریعت اسے محبت نہیں کہتی بلکہ شریعت اسے بغاوت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ احبت نصارہ کہ نصارہ نے ان سے پیار کیا لیکن فرمایا پیار کر کے جہنمی بنے اب غدت الیہود یہود نے ان سے بغز رکھا تو بغز کی وجہ سے جہنمی بنے یہ سرکار محبت پر رکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ بغز تو متلکن جرم ہے نیکوں سے خواہ وہ آل سے ہو یا اصحاب سے اس میں تو آگے دوسری قسم ہی نہیں کہ کہا جائے ایک بغز اچھا ہے اور دوسرا بغز برا ہے بغز ہر طرح کا خواہ وہ آل کا ہو یا اصحاب کا مازاللہ وہ بندے کو جہنم کا اندھن بنا دیتا ہے لیکن محبت دو طرح کی ہے ایک محبت محمود ہے اور دوسری محبت مضموم ہے ایک محبت شریح ہے اور دوسری محبت غیر شریح ہے جو شریعت کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہے وہ جنت ہے اور جو ان حدود کو پھلانگ جائے وہ جہنم ہے اس واسطے فرمایا کہ یہ جو نصارہ ہیں انہیں سرکار نے فرما جنت نہیں ملے گی اگرچہ یہ دعوے دار ہیں حب عیسیٰ کے اور انہیں جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں ہم نے تو نبی سے پیار کیا ہے اور نبی سے پیار تو پار کر دیتا ہے تو سرکار نے فرما نبی سے وہ پیار پار کرتا ہے کہ جو شریعت کو پھلانگ نہ رہا ہو اور اگر شریعت کی حدیں پامال کر رہا ہو تو وہی پیار پھر جہنم میں اتار دیتا ہے تو فرمایا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے وہ مانا جو رب نے انہیں بنایا نہیں تھا کیا مانا فرمایا انہوں نے ان کو اللہ مانا انہوں نے ان کو ابن اللہ مانا اللہ کا بیٹا مانا اب کوئی کہے میں نے نبی سے پیار میں جو میری مرضی ہے میں کہوں تو شریعت کہتی ہے نہیں شریعت آگے روکتی ہے کہ آگے الوحیت ہے تو جیسے نبی کو مانتے ہوئے اگلی حد الوحیت والی سامنے رکھنی ہے کہ اگر اس کو کوئی کراس کرے گا تو پھر وہ باغی ہے محبت کا وہ محبت جہنم کے شولے ہیں اور اب جو نبیوں کے نیچے جو محبت کا ایریا ہے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہاں سے آگے وہ جو حد تھی الوحیت والی اس سے پہلے بھی ایک حد ہے کہ جس کو پیش نظر رکھنا فرض ہے وہ ہے نبوت و رسالت والی حد کہ ان میں سے کسی کی وہ شان نہ بیان کی جائے ان کو ان میں سے کسی کو کسی بھی نبی پر فضیلت نہ دی جائے اور کسی بھی نبی پر رسول پر ان کو ترجیح نہ دی جائے یعنی آگے جو حد ہے نبوت کی اگر اس حد سے پہلے پہلے پیار ہے آلو اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کا تو وہ پیار جنت کی ٹکٹ ہے اور اگر اس حد کو یہ پیار کراس کر گیا تو پھر شریعت کہتے ہیں یہ پیار نہیں رہا یہ بغاوت ہے اس پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ علی ہمیں تمہیں مانتے مانتے اتنی لذت آ رہی ہے ہم تو تجھے اللہ کہیں گے کہ تم اللہ ہو تو آپ نے انہیں پکڑ کے خود آگ میں جلایا کہ یہ قیامت تو بعد میں رب عذاب دے گا مجھے تم نے اللہ کہا تو میرا دل تب ٹھنڈا ہوگا کہ تجھے میں آگ میں جلا ہوں کہ جو شریعت جس دین کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں تم اس کی حدیں پھرانگ رہے ہو اور اس کی اس بنیاد پر یعنی جو شریعت کے دائرے کے اندر محبت ہے دونوں اطراف کی وہ ایک ہے اور وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے اور جب ذات رسول کی وجہ سے ہوگی تو وہ جس سواری پہ بیٹھیں اس سے بھی بندہ جو سرکار کا غلام ہے پیار کرتا ہے تو جو سرکار کا خون ہوں ان سے کیوں نہیں پیار کرے گا جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے چنے ہیں اصحاب ان سے کیوں نہیں پیار کرے گا یعنی یہاں یہ جہت بھی پیشے نظر رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے متلقن یہ جملہ بول دینا کہ وہ در والے ہیں یہ عام لوگوں کے جو در پر ہوتے ہیں وہ اور ہیں اور صحابہ کا سرکار سے جو تلق ہے وہ اور ہے چونکہ سرکار نے فرما ان اللہ اختار لی اصحابہ رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور پھر رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا تو آل تو خون ہے سرکار کا اور صحابہ وہ چناو ہیں رب ذل جلال کا تو یہاں آج اس طرح یعنی ان کے مقابلے میں تقابل میں آ کے باتیں کرنا اسے دیکھنا تو چاہئے کہ رب کے چناو پر جو بندہ تنقید کرتا ہے کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے رب نے جنے چنا ہو اور یہ آئت رازو لے کے ان کے لیے اپنی طرف سے من مانیا کرنا شروع کر دیں انہیں خبر نہیں کہ قرآن سند دے چکا ہے رضی اللہ عنہ و رضی عنہ کی تو اس بنیاد پر کوئی بھی ایسا جملہ جو ان محبتوں میں انتشار پیدا کرے ان محبتوں کے اندر تفریق لائے اور ان محبتوں کے لحاظ سے درمیان میں بے گانگی پیدا کرے جب صحابہ کا پیار سرکار کا پیار ہے اور سرکار کہتے ہیں تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے تو پھر سرکار کی ذات کی دو قسم میں سرکار کی ذات ایک ہے اور سرکار کی وجہ سے کیا گیا پیار بھی ایک ہے اور یہ ہے وحدت امت اور یہ ہے اقید اہل سنت کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی اللہ تعالی ہم سب کو آخری سانس تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے زیر سایہ کہ جس کے اندر ہی محبت اصحاب محمد ہے اس آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زیر سایہ رب ذو جلال آخری سانس تک ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم کی تو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ